ہندوستان کے سندر بگیچے میں الگ الگ بھاسا الگ الگ سنسکتی الگ الگ دھرم اس کے باوجود آج بھی ایک پاسشاہ جیسے دیس کی سنگید بستی ہے اور ایک امارے ہندوستان کی سنگید بستی ہے جب ہمارے ہندوستان کی سنگید بستی ہے تو مند تھی رکھتا ہے اور پاسشاہ دیس کی ویسٹرن کلچر کی جب میوزک بستی ہے کھلے ہاتھ پاؤتے رکھتے ہیں ایسے بھوچپوری کا جب میوزک بستا ہے یا بھوچپوری کیت کانوں میں گنگناتے ہیں تو پورا مند تھی رکھنے لگتا ہے کیونکہ بھوچپوری صرف ایک بھاسا ہی نہیں ہے اس دیس کے اس پرمپرہ کو جو صدیوں سے چلا رہا ہے اور بھوچپوری بہت ایک چھوٹی انڈسٹری تھی آج وہ چھوٹی انڈسٹری بڑھتے بڑھتے تینی بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے خاص کر کے میں پونڈ جی کو آسکا کامنا دینے آیا ہوں پونڈ راجہ پکچر کی مہور تھی اس کے پہلے انیک پکچروں میں کام کیا بہت سارے بھوچپوری سماج میں بھوچپوری سنسکتی میں بھوچپوری پکچر میں چاہے وہ روی کسن جی ہوں چاہے مانو سواری جی ہوں چاہے وہ دینی اصلال ہوں ہاں نے بہت سارے لوگ آئے اس لئے نہیں کہ میں پونڈ جی بگل میں کھڑے ہیں لیکن اس پونڈ میں ایک الگ دھنکی ماں سرستی کی کرپا آج جب گلے سے ایک بھی آواز نکلتی تو اسے لگتا ہے کہ گنگا کی لہریں جمونہ کی لہریں تین کرتی ہیں کہ کشنا اور نادھا ایک ساتھ جمونہم اتر گئے ہیں رام اور سیتا پندکوٹی میں تو نہیں بیٹھے ہیں یعنی ایک سنسکتی کے جو سمیلن ان کے گلے سے نکلتا ہے میں ان کو بادائی دیتا ہوں اور پکچر میں میرا ایک ہی کہنا ہے آپ لوگوں کے مادیم سے تمام وہ خاص کر کے نرماتاؤں کو لیکھکوں کو جو پروڈیسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ڈائرائٹر کی بھوچپوری پکچر کو کچھ ایسے مطلب موڈ پہ نہ لے جائیں جس سے لوگ وہ ہیٹ ہونے لگے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اور کچھ جگہ پہ ایسے دریسے کو نہ دکھائیں جس سے پریوار تو چھوڑ دیا خیلات بھی دیکھنے کے لئے مجبور ہو جاتا نہیں جاتا ہے پاون جی کی بات کریں تو پاون جی ہنگر بھی ہیں اور آپ بھی گانے سوٹے ہیں پاون کی پاون کا کوئی کانا ایسا ہے جو آپ کو بہت پسند پاون کی کونسے گانے کہوں کہ مجھے نہیں پسند میں ابھی ایک کارکم میں گیا تھا گورکپور میں منوس تیواری مائک پہ گار ہے تو بیچے تھے ہجاروں کے بھیڑ چھوڑ بڑی بھیڑ اور آدھے گھنٹے ان کے گانے کے گیت آدھے سمیں جیسے پاون اسٹریج پہ آئے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوگے اور گاؤں کے کھیت سے لوگ بھاگنے لگے تو ان کے گلے سے آواز جیسے نکلتی ہے وہ گیت ہی بن جاتی ہے اور ہر گیت مجھے ان کی اچھی لگتی ہے پہلے تو جو گاؤں میں جو لوگ گیت گاتے تھے تو اسی گھنساب سے کام ہو جاتا جیسے پہلے گانا گاتے تھے لوگ لالے لالے اوٹھوا سے برسیں للائیا آموہ کے مجرس رسچویلا اسی سال سے آمکار حل پورا ہوتا ہے نہرہ سے چھوٹا ہے ایک بار لوگ گائیں کہ آگ لاغے ہماری مڈائیاں میں ہم گائے ملہار اتنا آگ لگی کہ مڈائی مضب سے جل گئی پھر ایک بار لوگوں نے کہا دیا کہ وہ کونسا پکچر تھا راجہ جانی سرم سے پانی پانی اتنا برسات ہوا کہ کھلیہان سانت گھے گاؤں نہیں خیت پر نہیں جاتا پاون کا کوئی ایک گانا پسند ہو ہم کونسے گانے بات کروں مجھے ہر گانے ان کے پسند ہو ہم کریں کہ سب اچھا لگتا ہے سار ابھی ایک میٹنگ ہوا دیسے گونسپری پڑی سار بیہار سے کچھ لوگ آئے تھے ابھی ایک اپنیونسٹی بندے والی نہیں میری 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 بیہار کے مکھرونتی جی سے اس کے پہلے بات اور نیتیز کمار جی نے یہ کہا کہ ہماری کھلا چاہے وہ منوتھواری وہاں سے رہے ہوں چاہے پونسنگ رہے ہوں لیکن پونسنگ صرف بیہار تک اسیمیت نہیں ہے بھوجپوری سنگیت سننے والے بھوجپوری کو اوپر پیار کرنے والے جہاں بھی جاتے ہیں اب پونس جہاں بھی جاتا ہے یہ سب کا اپنا ہو جاتا ہے اور جو بیہار میں جو انہوں نے بات کری ہے میں نے یہی بات کری میں نے اکھلے سیادو جی سے بات کری پچھری بار اکھلے سیادو جی نے کافی جمین روی کسن اور کئی لوگوں سے بات ہوئے جہاں کے رہنو منسٹر نے بارہ بانکی میں جگہ دینے کی بات کری یہ ایک بہت بڑا اسٹوڈیو بننا چاہے بھوجپوری اور بھوجپوری اندیسٹری تو نہیں بڑھ گئی ہے مجھے دکتا ہے نیتیز کمار جی کے مند میں ہے اور انہوں نے جو ٹیم بھیجی ہے اور پوان سیم اس پر پورا سہیوگ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ہیں ہم بیہار سے ہو یا نہ ہو لیکن ہماری ماتی ہماری سنسکتی بیہار اور یوپی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہماری جو دیا پاہور آم چندنا ہماری ماتا سیتا جنگ پور سے ہیں تو الگ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھوجپوری فیلم کو بڑھاوا دینے کے لیے نیتیز کمار جی ایک پریاس کرنے بیہار یوپی میں بھی پیویا پناہ کی بات سن نہیں ہے اور اس کے لیے سمجھڑی دی جاری ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں سمجھڑی دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے دوسری سب بڑی میرے ایک بیڈمبنا ہے کہ بار بار کے اندر سرکار کے باس ہم لوگ مانگ کرتے ہیں ہم سبھی لوگ کرتے ہیں ہماری یہ جو بھوجپوری بھاسا ہے اس کو آٹھویں انسوچی جو راشتری مندلہ پر جتنے بھاسا اس میں جوڑ دیا جائے کچھ نو کچھ پتا نہیں کیوں کارن بن جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پومن سنگھ جیسے لوگ اور ہم باقی سب لوگ جو ہیں یہ ایک بار تو مطلب جا کر کے اندر سرکار سے راجنہ سنگھ جیس ابھی ایک پندر بیس دن پہلے دوسرے کام کے لیے میں گیا تو ان سے میں نہیں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس بار ہم بھوجپوری جو ہے آٹھویں انسوچی آہی جائے گا ہم لوگ پریاس ہے اس پر سے پرارتنا کرتا ہوں کتنا بڑا ہمارا بھوجپوری بھاسا جو ہے اس کو آٹھویں انسوچی میں جبکہ ہم کسی بھاسا کی مطلب انہیں کر رہے ہیں کئی ایسی بھاسا ہیں جو کہیں بولی بھی نہیں جاتی ہیں پھر بھی آٹھویں انسوچی میں آگئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بھوجپوری بھاسا آٹھویں انسوچی میں آجائے اور باقی ہمارے پوان راجہ تو پوان راجہ پکچر تو اسی چلے ہر لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں گے اور یہ پکچر بہت ہٹ جائے گی یہ مجھے بھروسہ ہے